السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی یہ ویڈیو ہماری اسم آلہ پر رہے گی انشاءاللہ و تعالی اسم آلہ یعنی یہ کیا ہے ہماری اسم مشتق کی چوتھی قسم ہے اس سے پہلے ہم اسم مشتق کی قسم پڑھ چکے تھے اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف یہ تین پڑھ چکے تھے اب آگے ہے اسم آلہ سب سے پہلے ہم لوگ اسم آلہ کی تعریف کھڑ لیتے ہیں کہ اسم آلہ کہتے کسے ہیں اسم آلہ وہ اسم مشتق ہے جس سے کسی کام کرنے کے اوزار کا پتا چلے پتا چلے یعنی کہ کوئی اوزار ہو کوئی ذریعہ ہو یعنی جو کام کرنے کا ذریعہ ہو وہ کیسے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا بس یہ تعریف ہے اسم آلہ کی اسم فائل سے کیا پتا چل رہا تھا کوئی کام کرنے والا جیسے ناصرن اور اسم مفعول سے کیا پتا چل رہا تھا یعنی کسی پر کام کیا ہوا ہو جیسے منصورن اور اسم ظرف میں کیا پتا چل رہا تھا یعنی مدد کرنے کی جگہ وغیرہ کا اسم آلہ میں ہمیں کیا پتا چلے گا مدد کرنے کا اوزار مدد کرنے کا آلہ مدد کرنے کا ذریعہ یہ پتا چلے گا دیکھیں اس کے تین وزن ہیں جیسے اسم فائل فائل ان کے وزن پر آ رہا تھا اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آ رہا تھا اور اسم ظرف جو ہے وہ دو وزن پر آ رہا تھا یا تو مفعول پر آ رہا تھا یا پھر مفعول پر آ رہا تھا اسم آلہ کے تین وزن ہیں ایک تو ہے مفعول دیکھو خالی میم پر زیر ہے اسم ظرف میں کیا تھا میم پر زبر تھا یہاں پر میم پر کیا ہے زیر ہے مفعول مفعلن جیسے مخیتن دیکھو مخیتن مخیتن کس سے بنا ہے ہمارا یہ خاتا یخیت اسے بنا ہے خاتا یخیت کا مطلب ہوتا ہے سینہ سینہ یعنی کپڑا وغیرہ سیدھے ہیں سوئی سے اس کو بولتے ہیں سینہ یہ ہمارا چیست یہ سینہ نہیں بلکہ وہ کپڑا کو جو ہے سوئی سے سینہ تو خاتا یخیت کو مطلب ہوتا ہے سینہ سینے کا اوزار ٹھیک ہے یعنی مخیت کسے بولیں گے سینے کے اوزار کو اب سینے کا اوزار کیا ہے سوئی ہے تو سوئی کو بولیں گے تو مخیتن کے معنی کیا ہو گئے آٹومیٹکلی سوئی کے معنی نکل گئے یہ ہمارا پہلا وزن ہوا دوسرا وزن ہے ہمارا مفعلتن دیکھو مخیتن اور مفعلن سیم ہے نا ایک ہی وزن ہے نا وزن کا میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس میں اعراب سیم رہتا ہے بلکل مفعلتن میں دیکھو مفعلتن جیسے مکنستن دیکھو بلکل سیم ہے وزن ہے یہ کس سے بنائے مکنستن کا نسا یکنیسو اس کا مطلب بتائی جھاڑو دینا تو مکنستن کا ترجمہ ہونے چاہیے جھاڑو دینے کا اوزار تو جھاڑو دینے کا اوزار کسے کہتا ہے یعنی جھاڑو بھائی جھاڑو آپ کس سے دیتے ہیں جھاڑو سے سیدھے آپ کس سے ہیں سوئی سے تو سوئی ہوئی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے دو وزن ہوئے تیسرا وزن وہ ہمارا مفعالن مفعالن دیکھو یہ اوپر تھا مفعالن بغیر علف کے اور یہ ہمارا مفعالن علف کے ساتھ ہے مفعالن جیسے مفتاحن مفتاحن دیکھیں ہمارے کس سے بنائے فتح یفتح سے بنائے فتح یفتح کا کنصلا ہوتا ہے کھولنا تو مفتاحن کا ترجمہ ہم کریں گے کھولنے کا اوزار کھولنے کا ذریعہ کھولنے کا آلہ اب کھولنے کا آلہ کیا ہوتا ہے کس سے کھولتا ہے آپ چابی سے کھولتے ہیں تو اس لئے مفتاحن چابی کو بولتے ہیں تو اصلا جو ترجمہ ہوگا اصلا وہ کھولنے کا ذریعہ اوزار کا ترجمہ کرتے ہیں اوزار کا ذریعہ کا آلہ کا آلہ بھی اس کو بولتے ہیں ٹول کو یہ اوزار آلہ یہ سب کس کو بولتے ہیں ٹول ٹول جو ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو مفتاحن کھولنے کا ٹول اب کھولتے ہیں کس سے ہم چابی سے کھولتے ہیں تو اس لئے مفتاحن کے معنی چابی کے ہو دیکhو بہت سمپل ہے یہ بھی یہ ہمارے اس میں عالی ہوئے تینéger وزن پر آتے کبھی مفعال تن پر آجاتا ہے کبھی مفعال تن پر آجاتا ہے کبھی مفعال تن پر آجاتا ہے آئے گا اسی سے جو تین عرف والا ہوگا رہا تھا تین عرف والہ ہے کا مسائیک نسو تین عرف والہ ہے اب یعنی آپ جو ہے کسی اور سے بنا امتحانا یمتہینو امتحانا انتہام دینا تو امتحانا میں تو دیکھو وہ پانچ ہو گئے تو اس سے اس طرح نہیں بنے گا اسم آلہ اب دیکھو جب آپ کو واحد پتا چل گئی اسم آلہ کی چاہے وہ مفعالون ہو چاہے مفعالاتون ہو چاہے مفعالون ہو تو جمع بھی اس کی فکس ہیں ان تینوں کی جمع فکس ہیں یعنی جو بھی لفظ اس وزن پر آئے گا یا اس وزن پر آئے گا کسی بھی وزن پر آئے ان کی جمع ایک دم فکس ہیں دیکھو ان کی بھی تصنیہ اور جمع فکس ہیں تصنیہ تو فکس رہتی ہے الف اور نون لگانا پڑتا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا پڑتا تو یہ تو فالتو کی چیزیں تصنیہ وغیرہ تو تصنیہ اور جمع فکس ہیں گردان اس طرح ہوگی کیسے فکس ہیں دیکھو مفعالون جو بھی مفعالون کے وزن پر آئے گا اس کی تصنیہ تو خیر مفعال آنے تو آپ بنائیں سکتے ہیں تصنیہ تو آپ کسی کے بھی خود ہی بنا سکتے ہیں الف اور نون لگاؤ اور جو یہ تصنیہ بن گئی لیکن جمع بنے گی مفعالون کی مفعالو کے وزن پر مفعالو ایک پیش اور مفعالتن اگر ہوگا مفعالتن کے وزن پر اگر کوئی اسمارہ ہوگا تو اس کی بھی جمع کیا بنے گی مفعالو کے وزن پر ہی بنے گی سیم جمع رہیں گی دونوں کی تصنیہ بھی مفعالتانی آ جائے گی اور جو مفعالن کا وزن ہوگا تو اس وزن پر کوئی بھی اگر لفظ آئے گا تو اس کی تصنیہ تو مفعال آنی ہو جائے گی اور جمع ہوگی لیکن مفعالو یا کے ساتھ اب کیسے ہوگی دیکھو جیسے مکنسن ہے جیسے مکنستن ہے مکنستن یعنی جھاڑو دینے کا آلہ دیکھو مفعالتن کے وزن پر ہے مکنستن جھاڑو اس کی جمع کیا آئے گی مفعالو کا وزن پر یعنی مکنسو دیکھو مفعالو مکنسو مفتاحن ہے مفتاحن کون سوزن ہے مفعالن والا ہے مفعالن والا تو نہیں کیونکہ علف آ رہا ہے نا مفتاحن مفعالن تو بتائیے اس کی جمع کیا آئے گی اس کی جمع مفعالو عیلو کے ساتھ آئے گی یعنی مفاتیح مفاتیح کے ساتھ آئے گی اس کی جمع سمجھ رہے ہو تو اس طرح آپ کسی کی بھی جمع بنا سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے آگے میں کچھ یہاں پر وہ لکھتا ہوں دیکھو اسی سے انشاءاللہ آپ کو اچھی پریکٹس ہو جائے گی جسے قرازا یقریزو اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے کے معنی آتا ہے قرازا یقریزو کاٹنے تو مقرازن میں نے بنایا اسم آلہ مفعالن کے وزن پر مقرازن تو مقرازن کسے کہیں گے کاٹنے کا آلہ کاٹنے کا اوزار یا کاٹنے کا ٹول اب کاٹنے کا اوزار کیا یعنی کینچی سمجھ رہے ہو کینچی کو بولتا ہے اس لئے مقرازن کی سے بولتے ہیں کینچی کو بولتے ہیں آپ جو دیکھنے میں دیکھ بھی سکتے ہیں مقراز کینچی کو بولتے ہیں اب اس کی تسلیح مقرازانی آجائے گی آپ دیکھو جمع کیا ہے گی جمع آجائے گی اس وزن پر یہاں کے ساتھ آئے گی بغیر یہاں کے نہیں آئے گی کیونکہ بغیر یہاں کے تب آتی اگر وہ مقرازن یا مقرزتن ہوتا یا تو مفعالن کے وزن پر ہوتا یا پھر مفعالتن کے وزن پر ہوتا تب اس کی جمع بغیر یہ آگی آتی ہے لیکن مفعالن کے وزن پر علف کے ساتھ ہے تو مقاریز جمعائے گی مقاریز نہیں آئے گی بلکہ یا بھی ہماری باقاعدہ شامل ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں تو مقراز کا ترجمہ کٹنے کا آلہ یعنی کی ہے اب دیکھیں آگے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ہی لکھے ہیں ان سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ دیکھیں کافی الفاظ ایسے ہیں جو اس میں آپ کو پہلے سے پتا ہوں گا جیسے نظرہ ینظرہ ہے دیکھنا ٹھیک ہے نظرہ ینظرہ دیکھنا اب میں اس میں آلہ بناوں گا نظرہ سے میں تینوں پر بناتا ہوں تینوں وزن پر بناتا ہوں تو مفعالن سے بنے گا من و رن اور مفعالتن کے وزن پر اگر بناوں گا تو مفعالن کے وزن پر بناوں گا تو بن جائے گا یہ ہمارا من ظارن ٹھیک ہے اب دیکھو تینوں اس میں آلہ ہم بنا سکتے ہیں لیکن بنائیں گے نہیں ایک ہی وزن پر بنائیں گے جو کہ یوز میں ہے آل لیڈی یوز میں ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء نے جس کو جو ہے یعنی یہ قرار دے دیا ہے کہ ہاں بھئی نظرہ سے اس محلہ اس ہی وزن پر بس ہم یوز کریں گے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیں متعلق سے پتہ چلے گا تو نظارہ سے اس میں منظارن والا یوز ہوتا ہے سمجھ رہے ہو منظارن چشمے کے معنی میں یعنی دیکھنے کا آلہ نظرہ ان ضرور دیکھنے کے معنی آتے ہیں نا دیکھنا نظرہ ان ضرور دیکھنا تو منظارن کا طرق میں آپ کیا کریں گے دیکھنے کا آلہ دیکھنے کا ٹول دیکھنے کا ذریعہ تو ظاہر سی بات ہے وہ چشمہ ہوا تو منظار اسی لیے کس کو بولتے ہیں چشمہ کو بولتے ہیں دوربین کو بھی بولتے ہیں دوربین ہماری جو ہوتی ہے دوربین منظار اس کو بھی بولتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو اب منظارن اور منظرتن یوز نہیں کریں گے بنا تو سکتے ہیں آپ اس معل알 ATEM کچھ نہیں ہو گیا لیکن میں یوز نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ بنانے سے تو اس لیے میں ان دونوں کو delete کر دوں گا تو یہ یوز میں نہیں ہے منظارن یوز میں ہے ٹھیک ہے چلے گا تو منزارن اب آپ بتائیے اس کی جمع کیا ہے گی اس کی جمع اب یہ ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اب یہ یاد کر لیا ہوگا اگر مفعالن تو مفعالن مفعالن مفعیل جب یاد کر لیا تو مفعیل کے ساتھ اس کی جمع جائے گی تو منزارن منزارانی تو تسنیہ آئے گئی ہمیں خالی جمع کیسے بحیث ہے تو منع چلی یہاں پر میں تسنیہ بھی لکھ دیتا ہوں کوئی مرسلہ نہیں تاکہ اور پریکٹس ہو جائے منزارانی اور مناظیر مناظیر اب یہ ہماری جمع ہو گئی بلکل صحیح یعنی اب دیکھو دیکھنے کا آلہ اس کا ترجمہ ہوگا ہمارا دیکھنے کا آلہ یا اوزار یا ٹول ٹول بھی کہہ سکتے ہیں یعنی چشمہ آپ چشم کو بھی کہہ سکتے ہیں منزار اور یا دوربین ٹھیک ہے چشمہ یا دوربین تو دیکھیں ہمارا ایک مکمل ہو گیا اب لیتے ہیں کاسا کو ٹھیک ہے کاسا کاسا یا قیسو کاسا یا قیسو کا مدرہ بہتا ہے ناپنا ناپنا جانتے ہو نا یعنی مثال کہ جیسے ٹیمپریچر ناپتے ہیں یا جو ہے دودھو اغیرے ناپتے ہیں یہ کچھ بھی ناپو آپ اسے بولتا ہے کاسا یا قیسو ناپنا تو مجھے اس میں آلہ بنانا ہے دیکھو میں پہلے تینوں پہ بناوں گا مق یا سن میم پہ زیر لگاؤں گا مق یا سن اور دوسرا بزن ہے مفعالتن اگر اس پہ بناوں گا میں تو مق یا ستن اور تیسرا بزن ہے مفعالن تو اس سے بناوں گا میں مق یا سن اب تینوں بناتے ہیں میرے لیکن تینوں تو یوز میں نہیں ہے جو ہے ایک یوز میں بتائیے کون کم سا یوز میں مق یا سن یوز میں مق یا سن مق یا سن باقیدہ یوز میں ناپنے کا آلہ تیمپریچر وہ ترمومیٹر جس کو بولتے ہیں ترمومیٹر مق یاس کو بولتے ہیں کیونکہ وہ ناپتہ ہے بخار کتنا رہا ہے سمجھ رہے ہو تو اب یہ دونوں ہمارے کام کے نہیں ہے مق یا سن اور مق یا ستن بلکل بھی کام کے نہیں ہے بنا تو دیئے میں نے بنا تو سکتا ہوں میں لیکن ان کو یوز نہیں کر سکتا کیونکہ عرب والوں نے کتابوں میں اس کو یوز نہیں کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں مق یا سن ہمارا بن گیا مق یا سن اس کی تصنیہ بن جائے گی مق یا سانی اب بتائیے جمع کیا بنیں گی اس کی جمع دیکھو مفعال ان کا وزن ہے تو مفاعیل کے وزن پر بن جائے گی یعنی مقا میم پر زبر آ جائے گا سمجھ رہے ہو دیکھو یہاں پر دیکھو مق یا سن مفعال ان میں زیر ہے نا لیکن جمع میں زبر ہے سمجھ رہے ہو تو اس کا خیال رکھیں آپ تو یہاں پر دیکھو مق یا دو یائیں گی مق یا سو ایک پیش آئے گا مق یس یعنی ناپنے کا آلہ یہاں پر لکھوں گا میں یا اوزار یعنی یعنی کیا ہوا تھرما میٹر اس لئے تھرما میٹر کے لیے میں قیاس کا ویڈیوز ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے کالا کالا یکیلو کالا یکیلو کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا قرآن میں ہے نا ویدہ کالوہم کے جب وہ ان کو تولتے ہیں تھے کہ کالا یکیلو تولنا وزن ہے جنو وزن کرنا تو کالا یکیلو کالا سے کیا بنے گا مک یلن مفعال ان کے وزن پر مک یلتن یہ ہمارا دوسرا وزن ہو گیا مک یلتن اور تیسرا وزن کیا ہوا مک یالن مفعال ان کے وزن پر اب یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا ہے کون سے یوز ہے یہاں پر بھی مفعال ان یوز ہے سمجھ رہے ہو مفعال ان تو مک یال مک یال یعنی ناپنے کا آلہ سمجھ رہے ہو یعنی تولنے کا آلہ ہمارا جو ڈبا وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ بول سکتے ہیں مک یال ترازو وغیرہ کوئی بول سکتے ہیں سمجھ رہے ہو مک یال کی جمع کیا ہے گی مک یال کی جمع مک یلو دو یہ آئیں گے مک یال جمع مک یل وزنہ یزینو سے کر لیجئے آپ دیکھیں یہاں پر میں نے خالی آپ کو خالی سمجھا ہے یہ آپ کا ہمارک ہے اصل میں یہ آپ کو ہمارک کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تو وزانہ یزینو سے بنانا ہے آپ کو وزانہ یزینو یعنی وزن کرنا تو اس سے اس میں آلہ بنے گا میزان ان کے وزن پر میزان وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو کو بولتے ہیں میزان حفیظہ یحفظو حفیظہ یحفظو مذلوب حفاظت کرنا تو حفیظہ سے دیکھیں آپ اس میں آلہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے یہ یہ بھی ماء کو سمجھاتا ہو یا محفظ یہ ہمارا پہلا وزن ہو گیا مح فاظا تن یا ہمارا دوسرا آپ وہ ہو گیا اور مح فاظن یہ ہمارا تیسرا ہو گیا اب اس میں دیکھیں آپ کون asked ہے تو اس میں used محفاظتن Em fas cuts یہ محفاظ use نہیں ہے تو میں اس recycling کر دیتا ہوں اور محفاظ بھی used نہیں ہے یہ بھی منطلníٹ کر دیتا دیتا ہوں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کون سے یہ مطالعہ سے پتا چلے گا تو ہم محفاظت محفاظت یعنی حفاظت ہی حفاظت کرنے کا ذریعہ اب کس کو بولتے ہیں محفاظت ان پرس کو بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں بٹوا پرس پرس کو بولتے ہیں محفاظت بولتے ہیں نا محفاظت پرس تھیلا کیونکہ وہ حفاظت کرتا ہے نا آپ کے پیسو کی تو محفاظت اب اس کی جمع کیا ہے گی بتائیے محفظتن کی جمع کیا آگئے محفظتن دیکھیں مفعالتن کے وزن پر رہے تو مفاعلو محافظو کے وزن پر اس کی آپ جمع بنا سکتے ہیں گولتا کی جمع بیسے آپ علف اور لمبی تاسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو پروپر جمع ہے وہ ہماری مفعالو کے وزن پر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہوگی سترہ یسترو کا مطلب بتا ہے لائن کھیچنا سترہ یسترو ستر کھیچنا لائن کھیچنا یہ تینوں اس محلہ ہیں اب کون سے یوز ہے اسکیل کو بولتا ہے اسکیل کو بولتا ہے یعنی لائن کھیچنے کا آلہ لائن کھیچنے کا ذریعہ نشفہ یا انشفو کا مطلب بتا ہے پہنچنا کسی چیز کو پہنچنا صاف کرنا اب دیکھیں اس میں منشفتن یوز ہے منشفتن تولیے کو بولتا ہے پوچھنے کا ذریعہ تو اس طرح آپ سب سے جو اس میں آلہ بنائیے پریس کرنا اس طرح کرنا مکوات کا ترجمہ کیا ہوگا پریس کرنے کا آلہ پریس کرنے کا ذریعہ پریس کرنے کا ذریعہ پریس ہی ہے خود تو مکوات پریس کو بولتے ہیں تو اس طرح آپ ان کا عمر کے لیے ان سب سے اس میں آلہ بنائیے واحد تلسل جمع اور سب کے آپ ترجمہ لکھئے تو یہ ہمارے دنیاں پر مکمل ہو گیا اس کے بعد دیکھیں میں نے یہی جو چیزیں میں اس میں بتا رہا تھا وہ لکھ دی ہیں کہ سب الفاظ کا اسم آلہ بنا ہوا ہے بس ہمیں دیکھنا ہو کہ کس وزن پر آتا ہے سب کا بنا ہوا ہے ہمیں بنانے کی ہمیں کسی بھی وزن پر بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے حفیظہ سے یہ نہیں کہ ہم محفاظن کے وزن پر بنا لیں یا نشفہ سے منشافن بنا لیں بلکہ حفیظہ سے محفاظتن already بنا ہوا ہے نشفہ سے منشفہتن already بنا ہوا ہے بلکہ جو کتابوں میں آتا ہے وہی استعمال کرنا ہوتا ہے سمجھ رہو تو اس کے لئے آپ مطالعہ کریں یہ تو صرف پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ اسم کیسے بنا یہ جو ہم نے تینوں بتا ہے آپ کو تو یہ تو صرف ایک پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ آپ کے سامنے کتاب میں محفاظت لکھوا آگیا محفاظتن تو اب یہ نہیں آپ پریشان ہو جائے کہ محفاظتن کے کیا معنی ہے تو دیکھ لو محفاظتن مفالتن کا وجہ اسم آلہ ہے اور حفظہ یا حفاظت بنائیں حفاظت کرنے کا آلہ بھائی تو پرس ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ پرس ہی ہو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے محفاظتن کا ترجمہ ٹھیک ہے تو یہ صرف پہچاننے کا ایک ذریعہ تھا میں امید کرتا ہوں کہ اسم آلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھے انشاءاللہ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ